بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج نویمبر کی نو تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت جمعیرات کی شام ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے علی نواز آوان اغواہ ہوئے اغواہ ہونے سے پہلے ان کی میرے سے بات ہوئی کیا پیغام انہوں نے آپ کے لیے دیا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری خبر آپ کے سامنے سنم جاوید پٹرول بم کیسے بنی پٹرول بم کیا ہوا کیوں ان عورتوں کے پیچھے پوری ریاست پڑی ہوئی ہے تیسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے غریدہ فاروقی فرا گوگی نہ سر نہ پیر اس ساری کہانی کا یہ کہانی ہے کیا ماجرہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے چوتھی خبر محسن نکوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ان کے اپنے گھر کے اندر الیکشن عمران خان کی جیت عمران خان کے نعرے لیکن اس کے بعد الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی کیا واقعہ یہ سارا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں پہلی سٹوری کی طرف موو کروں آپ کو آج یاد دلا دوں کہ آج نویمبر کی نو تاریخ ہے اقبال ڈے ہے پورے ملک کے اندر اقبال ڈے کی مناسبت سے چھٹی رہی اقبال کے فلسفے پہ بات بھی ہوئی اقبال کا جو احسان ہے جو انہوں نے خواب دیکھا اور پاکستان بنا اس پر بھی بات ہوئی لیکن نہ ہی آج موسن نکوی صاحب کو ذرا سی بھی خجالت ہوئی اور نہ ہی رانہ سناولہ کو جنہوں نے اقبال کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا ان کے گھر کا گیٹ توڑا ان کے گھر میں پولیس گردی کی اسی سال کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کوئی ان کے گھر نہیں گیا معافی مانگنے کے لیے کہ ان سے کوئی معافی مانگ لے جو کچھ ان کے پچھلے سال اور اس سال میں جو ان کے گھروں کے اوپر کیا گیا بار بار ان کی بہو ڈاکٹر ناصرہ جعوید جو کہ ایک بیوہ ہے اپنے گھر میں رہتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور کس طریقے سے ان کے گھر کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی اس کے اوپر آج ریاست میں سے چھٹی تو منائی گئی لیکن کسی کو اتنی شرم نہ آئی کہ وہ جا کر اقبال ڈے کے اوپر اقبال کے گھر کے اوپر جو کچھ کیا گیا اس کی معذرتی کر لیتے چلیں کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ابھی بعد میں ہی کئی دفعہ انسان سوچ کے شرم کر لیتا ہے اینویز پہلی سٹوری کی طرف آتے ہیں علی نواز عوان آج اغواہ ہوئے مانسرہ کے علاقے سے تقریباً اس کے قریب سے کہیں سے انہیں اغواہ کیا گیا ہے علی نواز عوان کے ساتھ رابطہ رہا ان سارے دنوں کے اندر بقائدگی کے ساتھ فون کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر ان سے میری بات ہوتی رہی وہ بہت پریشان تھے اپنی والدہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے وہ علی نواز عوان ایک بہترین پاکستان کی سیاست کے اندر ایڈیشن تھے میڈل کلاس فیملی سے ابرتے ہوئے کانسلر کا الیکشن نیچے سے لڑا اور کانسلر کے الیکشن کو جیتے ہوئے اوپر تک پہنچے اور انہوں نے ایمین اے کا الیکشن لڑا بہترین ورکر پاکستان تحریک انصاف کے میں یہ کہوں گا ان چند لوگوں میں سے ان کا شمار ہے جو پبلک کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں رچے بسے ہوئے ہوتے ہیں آپ علی نواز عوان کا جو ہلکہ ہے اسلامباد کے اندر آپ اس کے طولوں عرض کے اندر پھیل جائیں وہاں پر ریڈی والے سے ملیں وہاں پر چھابڑی والے سے ملیں چھلیاں بیچنے والے سے ملیں بھلے کسی سے ملیں وہ آپ کو ایسے ہی بتائے گا کہ میرا علی نواز عوان کے ساتھ بہت گہرے ذاتی مراسم ہے رچہ بسا گندہ ہوا اپنی عوام کے اندر علی نواز عوان ایک بہترین اخلاق کا انسان بہترین ورکر پاکستان تحریک انصاف کا اور اس ساری جو عمران خان کی جو حقیقی ازادی کی یہ لڑائی تھی اس میں علی نواز عوان ہراول دستے میرا بہترین کردار ادا کیا ورکرز کو مولائز کرنے میں بہترین خدمات ہیں اس کی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پچھلے دنوں جب فرخ حبیب نے پارٹی چھوڑی اور عمران خان کی اوپر ذاتی حملے کیے اور ایسی کہانیاں بھی ذاتی اپنی کہانیاں بیان کی جو ساری بات تو انہیں کوئی لکے نہیں دے سکتا تھا ان کے ذہن کی اپنی اخترار تھی کہ میں نے کیبنٹ سیکٹری سے پوچھا کہ گھڑیوں کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا چھپ رہے تو وہاں سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ فرخ حبیب کی اپنی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں کے اوپر جب میں نے سخت پروگرام کیا تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر علی نواز عوان نے اس کے اوپر شدید اتراز کیا میرے اوپر شدید تنقید کی وہ تنقید کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ کل کو کوئی اور پارٹی چھوڑے گا تو اس کے بارے میں بھی ایسے باتیں ہوں گی تو کیونکہ دباؤ کے اندر لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان کی تنقید جو ہے وہ بالکل ان کا اپنا پوائنٹ ایو تھا میرا اپنا پوائنٹ ایو تھا لیکن میں ان کا ہمیشہ اس کے بعد بھی ہماری فون پر بات ہوئی میری اور علی کی اس بات کی اوپر انہوں نے جو کور کمیٹی کے اندر اترازات کیے وہی انہوں نے میرے ساتھ فون پر بھی کیے اور میں نے انہیں اپنا پوائنٹ ایو دیا کہ کیوں فرخ حبیب صاحب کو الگ کرنا ضروری تھا باقی تمام لوگوں سے کیوں فرخ حبیب صاحب کی سٹوری الگ تھی کیوں آپ تو مانسیرہ میں کسی ایسی جگہ سے پکڑے گئے ہوئے ہیں جہاں آپ چھپے ہوئے تھے کیوں فرخ حبیب صاحب ایک ایسے ہوتیل کے اندر فور سٹار فائیو سٹار ہوتیل کے اندر سات آٹھ بندوں کے ساتھ جس کا میں احترام کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے بتانا ہے کہ علی کے ساتھ جب بھی بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے اسے مصطرب پایا پاکستان کی جو خواتین اس ٹائم جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے اسے مصطرب پایا علی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا اگر آپ کو یاد ہوگا دو سے تین مہینے اس کے بھائی کو چھٹ چھٹی بچیوں ان کی بیٹیوں کے سامنے مار کر گاڑی سے نکال کر اٹھا لیا گیا علی جو ہے وہ ڈٹا رہا پارٹی کے نظریہ کے ساتھ ڈٹا رہا ایک انچ پیچھے نہیں ہوا نہ اس کے اندر دغہ بازی ہے نہ بے وفائی ہے نہ احسان فراموشی ہے علی جیسے ورکر جو ہے وہ شان ہیں پاکستان کی پاکستان کی سیاست کی میں بہترین خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے پتا ہے آنے والے دنوں میں علی سے زدو گوپ کر کے کوئی بیان لیا جائے گا کوئی بات کروائی جائے گی پریس کانفرنس کروائی جائے گی لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آخری منٹ تک علی نواز عوان جو ہیں ان سے جب بھی ہماری بات ہوئی دبا کے ڈٹ کے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ وہ میڈل کلاس چھے رہے ہیں جنہیں پاکستان کے اندر بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کپتان کی وجہ سے آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ سوچا جائے گا کہ ایسے محبے وطن میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ ان کو سیاست سے نکال دیں گے تو پھر وہی کچھرا اور کودا ہے جو 75 سال سے آپ نے سیاست میں رکھا ہوا ہے جو آپ کے اشاروں کی اوپر چلتے ہیں لیکن پھر جو ملک کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں سنم جعوید پٹرول بم جی ہاں یہ نیا نام ہو گیا میرا خیال سنم جعوید کا کیونکہ اب ان کی زمانت کیونکہ ہو گئی ہے باقی تمام مقدمات میں تو سنم جعوید کے اوپر پٹرول بم ڈالنے کا اب منصوبہ رات گئے پنجاب کی پولیس نے بنایا ہے کہ وہ پٹرول بم سے انہوں نے حملہ کیا تھا تو ہم نے کا نام ہی رکھ دیتے ہیں سنم جعوید پٹرول بم شکر یہ کریں آپ کو تمام قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے سنم جعوید کے گھر والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں سنم جعوید کے اوپر ایٹم بم کا حملہ نہیں کر دیا کہ سنم جعوید نے ایٹم بم مارا ہے یا بنا لیا ہے یا چوری کر لیا ہے یا اس کو چلا دیا ہے یہ شکر کریں پاکستان کے اندر جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اچھا ایک آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ صرف کوئی ایک حصہ خواتین کے خلاف نہیں ہے پاکستان میں عمومی طور پر سوسائٹی جو ہے بدقسمتی سے کہتی تو بہت ہے ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں ترام کرتے ہیں لیکن جب انہیں پورا حق برابری کے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کا لیڈنگ نیوز پیپر لیڈنگ نیوز پیپر ایکسپریس ٹیبیون جو ہے انگلش کا نیوز پیپر ہے یوجلی سوچا جاتا ہے کہ لوگ انگریزی جریدوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ زیادہ سیکولر ہیں زیادہ موڈرن ہیں یہ یوجلی سوچا جاتا ہے اور وہ عورتوں کے حقوق کے زیادہ دائی ہیں آج انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے ختیجہ شاہ کے بارے میں وہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ڈیمین کرنے کی کوشش کی ہے مین سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہونا ڈیمین نہیں ہے لیکن ایک اتنے قد کاٹ کی پرسنیلٹی جو ایک انٹرپنیور ہے پاکستانی لیڈنگ فیشن ڈیزائنر ہے جس نے پاکستان کے لیے ہر میدان کے اندر ایک نام کمایا ایک بہترین پاکستانی ختیجہ شاہ اس کو ڈیمین کرنے کی کوشش آج ایکسپریس ٹیبیون کی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایکسپریس ٹیبیون کو میں میکڈانل یا فاس فوڈ نیوز پیپر کہوں ڈیمین کرنے کے لیے کیونکہ اسی گروپ کا اپنا بزنس جو ہے وہ میکڈانل کا بھی ہے پاکستان کے اندر جس کی اوپر آج کل لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اسی میکڈانل کے اوپر جہاں پہلے کلوہ نہیں لکھا جاتا تھا آج کل لکھا گیا ہے بارال وہ ایک الگ سٹوری ہے اس پر الگ بات کریں گے کس ٹائم ابھی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی ایکسپریس ٹیبیون اخبار ہے جن کے مالکان جو ہیں وہی غالباً پاکستان کے اندر میکڈانل کا بزنس کرتے ہیں اگر میں غلط نہیں اگر غلط ہوں تو کریکٹ کر دیں اس بات کو اگر میری انفرمیشن غلط ہے تو کریکٹ کر دیں اور ہم یہاں پر کوریکشن دے دیں گے تو کیا اگر وہ کرتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں بزنس میکڈانل کا تو کیا پھر اس کو میں فاسٹ فوڈ یا چیپ نیوز پی پر اس اعتبار سے مناسبت سے کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپریس ٹیبیون کا ایک اپنا سفر ہے ایک اپنی پاکستان کے اندر پہچان ہے ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے جو کہ اچھا کنٹریبیوشن ہے ستائش کرتے ہیں ہم اس کی تو اس قدر گھٹیا اور ییلو جرنلزم اس طریقے سے عورتوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جو مہم ہے پاکستان کے اندر وہاں بتانے کا پرپس تھا کہ کوئی ایک زاویہ سوسائٹی کا نہیں کرتا کوئی ایک لوگ نہیں کرتے ہر طرف سے یہ ہو رہا ہے اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی موسن نکوی آپ کو پتا ہے کہ موسن نکوی نگران وزیرعالہ ہے ان کے اپنے چینل جن کے اندر میں کیونکہ میڈیا سے وابستہ رہا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 24 گروپ جو ہے اس کے اندر جب میں کام کرتا تھا میڈیا کے ساتھ روز انٹریکشن ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہے تو ان تمام انٹریکشنز کے اندر یہ پتا چلتا تھا کہ ایکسپریس کے اندر جو زیادہ تر صاحفی ہیں وہ پرو پی ایم ایلن مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پی ایم ایلن کے ورکر ہیں لیکن مائنڈ سیٹ پرو پی ایم ایلن رکھتے تھے زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں سارے نہیں زیادہ تر اس 24 نیوز جس کے اندر زیادہ تر لوگ پرو پی ایم ایلن مائنڈ سیٹ رکھتے تھے کیونکہ موسنک بھی پی ایم ایلن کا جو ہے وہ حصہ ہیں تو وہ اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو آج جو کچھ ہوا 24 نیوز کے اندر ایک الیکشن ہوا اس الیکشن کے اندر تینوں چاروں جماعتوں پانچوں جماعتوں کے اوپر ویلڈ پیپر کے اوپر ووٹ رکھے گئے اور پاکستان تحریک انصاف تقریباً تمام جتنے بھی ان کے بیورو تھے ان میں جو الیکشن ہوا اس میں واضح مجورٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جیتی اور صحافیوں ان ووٹ ڈالنے والے ان کے اپنے صحافی تھے اپنا سٹاف تھا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف جیتی اور ان کے اپنے چینل کے اندر نعرے وزیراعظم عمران خان کے لگتے رہے لیکن اس کے بعد پاکستان کے مایاناز جرنلسٹ جو ایک دفعہ میں ایک ٹیلی ویژن کی اوپر پروگرام کر رہا تھا ان کے ساتھ میرا خیال عمران ریاض کا پروگرام تھا اور اس میں میں نے لفافہ صحافیوں پر بات کی کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف لفافہ صحافیوں کے اوپر بات کی کہ پاکستان کے اندر لفافہ جرنلزم بھی ہے اچانک وہاں پر سلیم بخاری صاحب موجود تھے انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا مین حملے کا مطلب ہے لفظی حملہ کیونکہ ہم ٹیلی فون کے اوپر میں ٹیلی فون کے اوپر تھا وہ شاہد سٹوڈیو میں ہو یا فون پر ہوں تو تقرار ہوئی ہماری خوب میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ اتنے سینئر آدمی ہیں میں نے تو صرف لفافہ صحافیوں کی تعریف کی ہے آپ کو کیوں برا لگ گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ تو اتنے سینئر صحافی ہیں میں نے تو کوئی آپ کا نام لے کی آپ پہ بات نہیں کی یہ لفافہ صحافی کہنے پھر آپ نے اپنی اسے چھیڑ کیوں بنا لیا آپ نے اتنا رییکٹ کیوں کیا ہے بخاری صاحب تو اس کے اوپر بہرحال مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیوں رییکٹ کیا ہے میں نے تو لفافہ صحافیوں کی بات کی تھی اور سب کو پتا ہے پاکستان کے اندر لفافہ صحافی ہیں بہرحال وہ اس کے شاید چیف الیکشن کمیشنر تھے اس الیکشن کے انہوں نے پھر رات گئے اس کا ریزلٹ دبا لیا اس کے ریزلٹ انہوں نے پبلش نہیں کیے یہی توقع تھی آپ سے دبا گے رکھیے شاید آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے لیکن دوسری طرف عوام بھی دبا گے رکھے گی نواز شریف کو بھی اور دوبارہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لفافہ صحافیوں کو دبا گے رکھے گی عوام اچھا جی آخر کے اوپر آپ کے سامنے ایک چیز جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جتنا بھی آپ کے سامنے یہ فساد کھڑا کیا جا رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن سے پہلے جیسے علی نواز عوان کو آج اگوا کیا گیا ہے سنم جعوید کو نہیں چھوڑا جا رہا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑی سی جو ہے نا ڈی موٹیویشن پھیلا کر رہا ہے الیکشن سے پہلے محول بنایا جائے کہ نواز شریف نے جیتنا ہے اور بس اسی نے جیتنا ہے یہ مقصد ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہوتا ہوا ہے نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد